ویلکم سٹوڈنٹس ہوب کرتا ہوں آپ سب ہی اچھے ہوں گے تو آج ہم امپلانٹیشن کے بعد نیکس ٹیپ کی ڈسکیشن کر رہے ہیں جسے کہتے ہیں گیسٹولیشن تو گیسٹولیشن کیا ہے گیسٹولیشن میں کیا ہوگا کی یہاں پر کیا ہو رہا ہے بلاسٹولا سے جو گیسٹولا سٹیج میں جا رہا ہے اس میں کیا چینجز ہو رہی ہیں میلی گیسٹولیشن میں کیا ہوتی ہے جو بلاسٹولا ہے وہاں پر ڈیوائیڈ کرے گا اور وہاں پر تین طرح کی لیئرز بن جائیں گی اینڈو میٹریم کہنا سے انڈو ڈرم میزو ڈرم این ایکٹو ڈرم تو یہ تین جرم لیئر جو ہے ان کی فارمیشن جو ہے وہ گیسٹولیشن میں ہوتی سب سے پہلے ڈیفینیشن دا پروسس بائی ویچ گیسٹولا فارم بلاسٹولا سے فارمیشن ہوتا ہے اسی کو گیسٹولیشن کہتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے it is a characteristics by the movement of cell in a small mosses or sheet so as to form a primary germinal layer that is endo ڈرم اکٹو ڈرم and meso ڈرم تو کیا کہتا ہے یہ یہاں پر کیا ہے cells کی movement ہوتی ہے sheet کی فارم میں جا moss of small moss of cells کی فارم میں جس کے کارن کیا ہو جاتا ہے اکٹو ڈرم ڈرم and meso ڈرم کی formation ہو جاتی اب کیا کہتا ہے کہ the cell movement occurred during gastrulation اور called the morphogenetic moment تو ان کو ہم morphogenetic moment کہتے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھو کہ جب gastrulation کے وقت جو movement ہو رہی ہیں cells کو ان کو ہم morphogenetic moment کہتے ہیں lead to the formation of gastrula اور اس کے result میں کیا بنے گا گریسٹولا کی formation تو بس اتنا ہی دماغ میں رکھنا آپ نے کی gastrulation means formation of three germ layer that is endo ڈرم , meso ڈرم and ecto ڈرم اور کچھ cases میں جو ہے وہ دو ہی layer بنتے ہیں اکٹو ڈرم اور ایکتے ہیں endo ڈرم بنتے ہیں but human wings cases میں triplo-plastic ہے اس لیے تین layer کی formation ہوتی ہیں اب انہی کی discussion ہے formation of germ layer تو formation of germ layer کس طریقے سے بنتی ہے the cell of the inner mass or embryonic knob get arranged to form a flat embryonic disk to embryonic disk کی formation کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو انرماث سل جو آپ کو دیکھے تھے بلاسٹو سسٹ کی فرمیشن میں جو انیمل پول کی طرف تھے وہ ہی کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے ارینج ہو رہے ہیں ایک فلیڈ ایمبریونک ڈسک کی کرنے تو ایمبریو کے بھی میں ایک ڈسک کی فرمیشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے سیدھی ایک ڈسک کی فرمیشن ہو رہی ہے لیٹر ڈیفرینشیٹ انٹو ٹو لیئر آوٹر ایپی بلاسٹ لارجر کولومنر سلس اینر ہائپو بلاسٹ ایس کوvsیں گا کرنے آには ہے En Buzzereal Stars نینے ہی در کولومنر سلس بھی آرگام ڈسک کی سورگ ایڈری جو ہائپگر مانشو شاہد آ گرمہ ٹھیکی ہے اکیو بلاسٹ Camera پ steep میں دیکھ رہے ہیں صورت تیب رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بلاسٹو سسوری پر آرگشن ہو رہا کرنے آریف ہیک آیا ہے یہ جو تھا آپ کا embryonic knob تھی یہی تھی بنی ہوئی اور یہ تھے inner mass cells اب یہ کیا کر رہی ہے یہ embryonic knob جو ہے وہ ڈسک کی formation کر رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ڈسک کی formation کر رہی ہے ڈسک کے کارن کیا ہو رہا ہے ڈسک کے کارن کیا ہو رہا ہے دو لیئر بن رہی ہے اوپر والی یہ larger جو cells بن رہی ہیں that is called as your epiblast اور جو نیچے بن رہی ہیں that is called a hypiblast ٹھیک ہے یہ یہاں تک آپ کو ڈسکشن کر رہا ہوں پھر آگے ڈسکشن کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کیا کہتا ہے gastrulation begin with the formation of primary streak on the surface of epiblast تو epiblast کی اوپر کیا ہے primary streak کی formation ہو جاتی ہے یہاں پر دیکھو اس diagram میں یہ دیکھنا تو یہ بھی دیکھ سکتی ہو یہ columnar cell تھوڑا نیچے آیا اوپر amniotic cavity بن گئی ہے ٹھیک ہے باقی نیچے york کی formation ہوئی ٹھیک ہے جو epiblast اور ہائیپو بلاس کی formation ہوئی تو وہ کیا ہوئی تھوڑا سا ڈاؤن ورڈ ہوئی ہے اوپر بھی cavity بنی نیچے بھی cavity بنی اوپر والے میں amniotic cavity بن گئی نیچے والا york sack بن گیا ٹھیک ہے آپ کیا کہتا ہے کہ جب gastrulation formation ہو دے primary streak جو ہے وہ بنے گی epiblast کی surface پہ یہ تھا آپ کا epiblast تھے ٹھیک ہے یہ epiblast cell تھے ان کے اوپر primary streak بن رہی ہے primary streak بن رہی ہے جس کے result میں primary node بھی آپ کو دیکھ رہا ہے اب کیا ہو رہا دیکھو اب کہتا ہے یہ first cell to move inward display the hypoblast to create a definite endodome تو کیا کر رہا ہے کی جو آپ کے پہلے cells کہتے ہیں hypoblast cells کی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا کر رہا ہے جو hypoblast cell ہے ٹھیک ہے یہ جو hypoblast cells کی بات کر رہا تھا یہاں پر یہاں پر hypoblast cells کی بات کر رہا تھا یہی کیا کر رہا ہے inward اندر کی طرف move کر رہا ہے اندر کی طرف move کر رہا ہے جس کے قارن جو ہے hypoblast کی جو displacement ہو رہی ہے اس کے قارن کیا ہے endodome کی formation ہوگی درمی اس کی displacement نیچے کی طرف ہوگی تو یہاں پر endodome کی formation ہو جائے گی اس کی بیچ میں endodome باہر والا ایکٹوڈرم ہو جائے گا اندر والا جو ہے endodome کی formation ہو جائے اب کیا کہہ once the definite endodome is established invert moving epiblast form میزوڈرم تو کیا کرے گا اس کے بعد جو ہے اپی بلاس کے کچھ سیل جو ہیں وہ اندر کی طرف move کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ باہر جو ہے endodome بن گیا ہے جو endodome بن گیا ہے اب کیا کر رہا ہے اس کے بعد کیا کر رہا ہے اپی بلاس سیل جہاں کیا کریں گے کچھ سیل کو ڈسپلیس کریں گے ٹھیک ہے once definite endodome جب endodome بن جائے گا اس کے بعد جو ہے اپی بلاس جو ہے اس کو میزوڈرم کی formation کر رہا ہے یہ میزوڈرمل سیل ہے ٹھیک ہے میزوڈرمل سیل ہے ٹھیک ہے the cell remaining in the epiblast form ایکٹوڈرم جو یہ سیل جہاں پر رہ گئی اس میں سے سیل آئے تو وہ میزوڈرم بن گئے جو سیل رہ گئے وہ اپی بلاس بن جائیں گے کیا بن جائیں گے آپ کو ایکٹوڈرم بن جائیں گے ٹھیک ہے thus the epiblast is the source of all the germ لیئر تو there is epiblast ہی ہے جس کے قرم انڈرم ایکٹوڈرم اور بیزوڈرم بنیں اگر ہم سائنٹ کے بات کریں گے اگر آپ کو یہاں پر دھوڑا سا دکھا دیں تو آپ سوچو گے کہ یہ ہی تھا یہ تھے آپ کے پاس epiblast سوچ لو ٹھیک ہے epiblast cell تھے یہ سوچو یہ epiblast تھے اور نیچے والے تھے hypiblast اب یہ نیچے کی طرف موو کریں گا تو جیسے ہی نیچے کی طرف موو کر رہا ہے یہ آپ کا آپ کا یہ epiblast سوچ لو اور یہاں پر دھوڑا سوچ لو یہاں نیچے موو کرنے کے قارن یہاں پر جو تھے آپ کے پاس لیئر بنیں ہائپو بلاسٹ کی دیکھیں یہ ہائپو بلاسٹ کی لیئر بنیں جب ہائپو بلاسٹ کی لیئر بنیں تو یہاں پر جو ہے یہاں سے جو epiblast ہے یہاں سے cell موو کیے اور ایک اور لیئر بنیں گے that layer is called the epiblast that is called a misodom تو یہ بلے جو ہیں باقی جو cell موو کرنے کے بعد یہ رہ گئے آپ کے یہ بن گیا ectoderm یہ مومنٹ کے قارن بنیں middle layer mesoderm اور یہ جو ہائپو بلاسٹ کی بیاد میں بنا تو یہ لیئر بن گی ہائپ کی endoderm اور یاد رکھو یہ سارے کیسے بنیں ہیں epiblast سے بنیں ہیں بڑی بڑی کوشن پوچھا جاتا ہے from where the all the germ layers formation the all the germ layers are formed from the epiblast layer ٹھیک ہے یہی تھا آپ کے پاس آئے پر شورٹ میں دکھا دیں گے embryonic knob تھی normal cell یہاں پر جو ہے flattened disc بنیں flattened disc کے قارن اوپر epiblast cells بنیں نیچے hypiblast cells بنیں ان کے بعد epiblast hypiblast کے بعد بیچ میں ایک لیئر کی formation ہوئی that is endoderm بن گئی اور پھر ان دونوں کے بیچ میں جو epiblast ان سے ہی کچھ cells نکل کے میزو ڈرم کی formation بھی ہو گئی ٹھیک ہے یہ تھا آپ کا gestulation formation ہو کرتا ہوں آپ سب کو یہ سمجھا گیا ہوگا